آج کے دور میں شناخت اور ملکیت کے بنیادی حقوق محفوظ نہیں منشبم جیسے لوگ جائے دادیں کھا جاتے ہیں مقدمات میں تاخیر ایک ناسوب بن چکا ہے سب سے زیادہ تنخواہ حچ کی ہے ایک جج روزانہ پچپن ہزار روپے میں پڑتا ہے بابا رحمتے سے لوگ مشاورت کرتے تھے عدلیہ کا بزرگ دارے کا کردار ہے چیف جسٹس آف پاکستان ساکر نسار کا آواری میں قانون کے نئے افق کے موضوع پر سیمینار سے خطاب قوم کو مایوس کرنا نہیں چاہتا ہم نے ٹیک آف کر لیا ہے بہت جرد اس قوم کو آلہ اور فوری انصاف موی اثر ہوگا وہ دور گیا جب فیصلے سالہ سال اور نسل گر نسل نہیں ہو پاتے تھے اس ملک میں اب کوئی بڑا چھوٹا نہیں رہ گیا چیف جسٹس آف کے مصار کہا عدلیہ نے ساہ قائم نہ کی تو آنے والی نسلیں موف نہیں کرے گی پیلگون ہاؤسنگ سوسائیٹی سکینڈل میں بڑی پیش رفت خاجہ برادران کے گرد گھیرہ تنگ نیب کی درخواست پر خاجہ برادران اور سابق لیگی ایم پی اے قیسر امین برٹ کے پاسپورٹ بلوک کر دیئے گئے خاجہ ساد رفیق اور سلمان رفیق پوچھ گچ کے لیے سولہ اکتوبر کو طلب پنجاب یونیورسٹی میں اکیر قانونی بھرتیوں اور بزاکتگیوں کا کیس احتساب عدالت نے سابق وائس چانسلر جاکٹر مجاہد کامران سمیت چھ ملزموں کو دس روزہ جسمانی رمانگ دے دیا بکلا کی مجاہد کامران کی ہتھکڑی کھولنے کی استدہا گرمی اور حبس میں کٹہرے میں کھڑا کرنے پر احتجاج عدالت نے جاکٹر مجاہد کامران کو کٹہرے سے نکال دیا نیب کو تمام ملزموں کو بائی ساکھوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا ہو ایف بی آر انیکشن اساسوں میں پراپرٹی ظاہر نہ کرنے والے سرکاری ملازمین کے گرد گھیرہ تنگ ایف بی آر نے پہلے مرحلے میں دو سو سے زائد سرکاری ملازمین کو نوٹسز جاری کر دیئے پنجاب یونیبوسٹی کے پروفیسرز ٹیفٹا کالیجز کے تمام پروفیسرز کو نوٹسز جاری تحریک انصاف کو ٹاف ٹائم دینے کی تیاری زمنی الیکشن سے دو روز قبل پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے ہاتھ مرا لیے پیپلز پارٹی کا زمنی الیکشن میں نون لیگ کی ہمارت کا فیصلہ این اے ایک سو اکتس میں خواجہ ساد رفیق کی ہمارت کا اعلان پیپلز پارٹی کا امیدبار آسیم خواجہ ساد رفیق کے حق میں دست پڑتا ووٹرز تک پہنچنے اور انتخابی مہم چلانے میں تین گھنچے باقی رہ گئے عام انتخابات دو ہزار اٹارہ کے بعد پہلا زمنی الیکشن تیاریاں مکمل شہر میں قومی اور صوبائی اسمبلی کی چار نشستوں پر مقابلے ہوں گے چاروں حلقوں کے لیے بارہ لاکھ چودہ ہزار بیلڈ پیپرز شاپ لیے گئے کل گیارہ لاکھ پچھتر ہزار آٹھ سو باتیس ووٹرز اپ تیرائیدے ہی استعمال کریں گے شہر میں کل آٹھ سو اکیاسی پولنگ سٹیشنز قائم کیے جائیں گے ایک سو پچاس پولنگ سٹیشنز انتہائی حساس قرار دیئے گئے نقصے ام کے پیشن اثر لیگی کارکنوں کے گرفتاریوں آپریشن ٹیمز کو لسٹے فراہم کر دی گئیں پولس کی کاروائی وارچن روڈ کے قریب سے لیگی کارکن صدیق گجر کو حراست میں لے لیا گیا این اے ایک سو اکتیس سے لیگی امیدوار خوادر ساد رفی کا ساتھیوں سے مل کر احتجاز دیفنس موڈ پر ڈھرڈنا ٹرافک بلوک کر دی خوادر ساد رفی کہتے ہیں ہتھ کنڈوں سے گھبرانے والے نہیں پولیر سا پہ بند کیے جائیں الیکشن سے قابل میری کردہ کشی کی محیم چلائی گئے این اے ایک سو اکتیس میں خوادر ساد رفی کا اور ہمائی اختر کے درمیان کانٹے کا مقابلہ متوقع این اے ایک سو چوبیس میں شاہد خاکان عباسی اور غلام محید دین دیوان کے درمیان جوڑ پڑے گا صوبائی حلقوں میں سہیل شوکت پیٹ یوسف علی سیف الملوک اور منشا سندھوم مد مقابل مسلم لیگ نون نے تاجر براکری کو کوئی تحفظ نہیں دیا مسلم لیگ نون نے ہمیشہ بھارت کے ساتھ مل کر پاکستان کو تباہ کیا یہ سمدی کے دروازے توڑنے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتے جوک نافتہ میں اور پاکستان کیمیس ریٹیلرز اسوسییشن کے راہنماؤں کی پریس کانفرنس این اے ایک سو چوبیس کے زمنی انتقابات میں تحریک انصاف کی حماعت کا اعلان کر دیا سپریم کورٹ کے حکمات پر نو منڈرل وارٹر کمپنیوں سے ایکو فائر چارجز کی وصولی باسا نے حکمت عملی تیار کر لی بل وصولی کا مصبعدہ منظوری کے لیے الڈی اے گورننگ باڈی کو ارسال کر دیا گیا پانی فروک کرنے والی کمپنی سے مہانا ایک کیو سے کیوز تین کروڑ روپے وصول کیے جائیں گے ذرائع کا کہنا ہے کہ کمپنی سے حاصل ہونے والی رقم کا الہدہ آکاؤنٹ بنایا جائے زینب سمیت سات بچیوں کا قاتل عبرتناک انجام کیا کری موچرم امران کے بلاک بار انجاری موچرم کو سینٹکل جے لہور میں ساترہ اکٹوبر کو تختہ دار پر لٹکایا جائے گا موچرم کو زینب، کائناک بطول، ایمان فاطمہ، آسما، لائپای، نور فاطمہ اور آئیشہ آسف کے قاتل میں مچموعی طور پر اکیس باغ سزائے موت کا حکم جاری کیا گیا وزیر سہت پنجاب کا سو روز میں عوام کو ہیلتھ کارڈ جاری کرنے کا اعلان گنگا رام اسپتال کے قریب مدر اینڈ چائل کیر اسپتال بنانے کا فیصلہ اسپتالوں میں پچاس فیصد اسامیہ خالی ہیں ڈاکٹرز اور نرسز کی کمی کا بھی سامنا ہے سبائی وزیر سہت کی گفتگو ڈاکٹر یاسمین راشد کی زیر صدارت فاطمہ جنا میڈیکل یونیورسٹی کے سنڈیگیٹ کا اجلاس مختلف شعبوں کے سربراہوں کی تقرری کی منظوری ہائی کورٹ میں نواز شریف مریم نواز اور کیپٹن رٹائیڈ سبتر کا نام ای سی ایل سے نکالنے کی درخواست پر سامات درخواست کزار بکیر سے حکومتی احقابات کی کونکی طلب عدالت نے بطور اعتراض درخواست پر ابتدائی سامات کی وزارت داکلہ نے چوکاس نوٹی زاری کیے بغیر نام ای سی ایل میں ڈالا درخواست کزار کا موقع سابق وزیراعظم نواز شریف کی کارکنوں کے حمرہ جاتی عمرہ میں نماز جمعہ کی ادائیگی محفیل ملاد کا بھی نقاد بیگم کلچوم نواز کے حصال سواد کے لیے خصوصی دعائیں کی گئیں امیر جماعت اسلامی سرات الحق کی جاتی عمرہ عمر سابق وزیراعظم نواز شریف سے ملاقات بیگم کلچوم نواز کی وفاق پر اظہار تاثیت اور درجات بلندی کے لیے دعائیں مغفرت کی گئیں صحافیوں نے بھی نواز شریف سے ملاقات کی شہباز شریف کے داماد علی عمران کی جائدات ضبط کرنے کا تحریری حکم نامہ جاری مجرم علی عمران کو آٹھ ستمبر 2018 کو اشتہاری قرار دیا گیا ایک ماہ دیا گیا کہ وہ اپنا اتراز عدالت میں جمع کروا سکیں مجرم کی جانب سے کوئی جواب جمع نہیں کرایا گیا عدالتی حکم مجرم کے نام پر تمام پروپرٹیز ضبط کرنے کا بھی حکم سامنے آیا ڈی جی نیپ لہور شہزاز سلیم کہتے ہیں مقلب ہاؤزنگ سکینز کے مالکان عبانت کو جائی نقشے دکھا کر لوٹ ماہ میں مصروف ہیں متاثرین کو رقم واپس دلوا کر دم لیں گے نیپ نے مارل ہاؤزنگ انکلیف کے متاثرین میں تیرہ کروڑ اسی لاکھ روپے کے چیکز تقسیم کر دیئے پولیس کی غفلت ڈاکو کی دیدہ دلیری شہر میں ڈاکو دن دنانے لگے شالیمار لنک روڈ پر ڈاکو سیکیورٹی گارڈ کو باندھ کر تین دکانوں کا صفایہ کر گئے پولیس ملزمان کا سراغ لگانے میں ناکام فوڈ آثارٹی کا مزرے سے ہے دودھ بیچنے والوں کو گیرد شکن جاتا ہے ڈی جی کیپٹن لٹائیڈ محمد عثمان کا ڈبے کے دودھ انڈسٹری کی چیکن کا ہوکو فک پولیس میں دودھ کی فرید اور سٹاک کے ریکارڈ کو مکمل چیک کیا جائے ریکارڈ مکمل نہ ہونے پر سخت ایکشن دیا جائے پروڈکشن ایڈیا میں کسے قسم کی کتاہی پر کاربان کی جائے ڈی جی کی ہدایت حلال کے نام پر حرام گوشت فروخت کرنے کا دھندہ گوالا کالونی چونگی امرسدوں میں مردہ جانوروں کا گوشت مارکیٹ میں فروخت کرنے کا انکشاف نامنی ہاتھ قساب گدھے اور مردہ بینسو اور گائے کا گوشت فروخت کرنے لگے سبزہ ذات نے خواتین کو نشاہ ور انجیکشن لگانے والا عطائی محلدان کے حق کے چڑھ گیا اہل علاقہ نے ڈاکٹر نصید کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا کلینک سے عدویات برامہ پولیس مقدمہ درش نہیں کر رہی متاثرین فائلزان منی لانڈرنگ درام دات میں اضافہ ڈالر نے روپے کو ٹکے کا کر دیا موبائل فونز چائے مسالہ جات اور گاڑیوں کی امپورٹ پر اربوں ڈالر خرچ درامداد کے مقابلے میں درامداد اکتیس ارب ڈالر زیادہ ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کی ساتھ کی ناشنل ریسکیو چیلنس کی احتتامی تقریب سبائے وزیرے ڈیزاستر مانسمنٹ خالد محمود کی خصوصی شرکر ڈی جی ریسکیو ڈاکٹر ریزوان نصید کہتے ہیں کوشش ہے اگلے سار یو این کی کلاسز لے کر دنیا بھر میں اپنی ٹیم پھیجیں تقریب کے احتتام پر اہلکاروں میں انعامات تقسیم کیے گئے اینگرو گارپوریشن کے وفت کا واسا ہیڈ آفیس کا دورہ سید زاہد عزیز سے ملاقات واسا کے آئندہ منشوباجات پر تبادل خیال سرفس وارٹر ویسٹ وارٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ اور وارٹر میٹرنگ پروجیکٹ سے وفت کو آگاہ کیا گیا موچ رسیل منشیات کی لانت کے خاتمے کے لیے یو ای ٹی میں وارٹ کا احتمال طلبہ کو منشیات کے ناسود کے خاتمے کے لیے اجزاد سا کے ساتھ مل کر کام کرنے کا آزم وائس چانسلر جاپٹر فضل احمد خالد کا کہتے ہیں نوچوان نسل کو منشیات جیسی لانت سے بچانے کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے سرویسز اسپتال کے مین آڈیٹوریم میں انٹرنیشنل بریسٹ کینسر سمینار پرنسپل سمز، آیاز محمود، ایم سرویسز اسپتال، ڈاکٹر امیر اور بیرنو مالک سے ماہری نے شرکت کی کینسر کی آگاہی اور علاج سے متعلق لیکچرز دیئے یونیورسٹی آف سنٹرل پنجاب طلبہ کے روشن مستقبل کے لیے کوششان طلبہ کے عزاز میں اورینٹیشن فال دوہزار اٹھارہ کی تقریب یو سی پی میں نو مختلف شباجات میں طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں سٹیٹ آف دی آرٹ انفرسٹرکچر اور انتہائی قابل فیکلٹی ہے پرو ریکٹر ڈاکٹر زفراللہ کا خطاب طلبہ و طالبات نے یو سی پی کا حصہ ونہ قابل فخر قرار دیا نیشنل جونئر باٹمنٹن چیمپینشپ میں نہ کس انتظامات ریفریز پورے ہیں نہ کھلاڑیوں کے لیے کوئی فرسٹ ایٹ کا انتظام ٹورنمنٹ میں شریک جونئر کھلاڑیوں کو لائن میں بنا دیا گیا کھلاڑیوں نے بھی نہ کس انتظامات پر شکایات کے امباد لگا دیئے اور کرکٹ کے فین ہو جائیں تیار پاکستان سوپر لیگ کا رنگ میلا چودہ فروری سے دبائی میں سجے گا پاکستان سوپر لیگ اڈیشن فور کے لیے کھلاڑیوں کا انتخاب 20 نومبر کو ہوگا پی ایس ایل فور کی ڈرافٹنگ کی میز بانی اسلام آباد کو مل گئی فرنچائز کو 13 نومبر تک